اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھا شمس و قویرات صورت کا دعویٰ لکھ رہے ہیں اس بات القیامت بے ملاقات الانسان اس بات القیامت بے ملاقات الانسان یہی دعویٰ ہے اور یہی خلاصہ ہے اور موضوع صورت آپ کے پاس یہاں بھی لکھا ہوا ہے قیامت میں ہر شخص اپنی جگہ پر قائم ہو جائے گا یہ چھے حادثے آ رہے ہیں نفع اولہ کے وقت باوقت آبادی دنیا کے ہوں گے پہلی دفعہ جب صورت بھوکا جائے گا ادھا شمس و قویرات جب صورت لپیٹ دیا جائے گا ایک وہی زن نجوم ان کا نور ہو جائیں گے دو نمبر تین اور جب پہاڑ سویرت اڑا دیے جائیں گے تین آپ کے پاس نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں ایک دو تین و ایزل عشار و اتلت اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی یہاں پر ایک جملہ ارز کرنا ہے ارابادوں کو نر کی نسبت مادہ سے زیادہ پیار ہوتا تھا کیونکہ مادہ اونٹنی میں فیدہ زیادہ ہے ایک تو دودھ اور پھر بچے کی پیدائش بھی مادہ کے ذریعے ہوتی ہے اور دوسری جو بات عجیب استادوں نے بیان فرمائی گوشی ہے کہ اونٹنی کا وزہ حمل بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دفعہ ہم حضرت مولانا ڈاکٹر خالد مانوس عمرو صاحب بڑے میرے پیارے دوست تھے اور بڑی محبت کرتے تھے ان کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حقانی صاحبی لڑھ صاحبی تو ہم لڑکانا ڈاکٹر صاحب کے پاس جلسے کے لیے جا رہے تھے جب ہم شکار پر سے آگے گئے تو ایک اونٹنی نے بچہ دیا ہوا تھا سڑک پائی تازہ تازہ تو ہم وہاں سے گزرے تقریباً اثر اور مغرب کے درمیان یہ وقت تھا اونٹنی بھی سڑک پر لیٹی ہوئی ہے اور بچہ بھی سڑک پر پڑا ہوا ہے تازہ تازہ اس کی بلادت ہوتی پتہ نہیں مجھنی کس کی تھی برنا نہ ہم علاقے میں کسی کے ہوگی تو خیر ہم وہاں پہنچے رات کو جلسہ ہوا صبح ہم وہاں سے آٹھ نو بجے گزرے تو اونٹنی ویسے پڑی ہے بچہ بھی پڑا ہے تو پھر مجھے یہ مقام یاد آئے باقی استادوں نے صحیح فرمایا تھا اونٹنی کا وضع عمل بڑا مشکل ہوتا ہے بڑی اس کو تکلیف ہوتی ہے اب دیکھیں اتنے بڑے بچے کا اونٹنی کے بیڑ سے باہر آنا تو کتنی بڑی تکلیف بچہ حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا اونٹنی بھی ویسی کی ویسی یہ ایک طرف سیڑ پر پڑی ہے ساری راہ آپ پتنی ہم میں نے ارز کیا اصحر و مغرب کے درمیان غزر ولادت پتنی کس وقت اس کی ہوئی اور بعد میں پتنی وہ کس وقت اٹھی ہوگی تو جو بات عرض کرنی ہے وہی ہے کہ جو حاملہ اونٹنی ہوتی تھی چونکہ اس کا وضع حمل بڑا مشکل ہے تو جو عرب کے لوگ مالک ہوتے تھے وہ بستقل اس اونٹنی کی نگرانی میں رہتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے لیکن اللہ نے فرمایا جب قیامت کا حاصل برپا ہوگا تو دس ماہ کی حاملہ اونٹنی بھی بیکار چھوڑ دی جائے گی جو دنیا میں مالک اس اونٹنی کو چھوڑنے ہی نہیں چاہتا وہ جب قیامت کے وقت و نقفہ اولہ سور بھوکا جائے گا مالک کو اس دس ماہ کی اونٹنی حاملہ کا ہوشی نہیں رہے گا وغیزل وحوش ہوشی رکت نمبر پانچ اور جب واشی جانور ہوشی رکت جمع کر دیے جائیں گے جنگلی جانور یہ حیبت کی وجہ سے اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا وغیزل بحار و سجی رکت اور جب سمندر بھر دیے جائیں گے ساری خوش کی زیر آب آ جائے گی پانی پانی اور وغیزل نفوس و ذوہ جات اب وہ چھے تو ہو گئے نقفہ اولہ کے وقت اور یہ چھے ہاتھ سے اخر بھی ہیں اور جب ان نفوس روحوں اور جسموں کو ذوہ جت ملا دیا جائے گا جسم زندہ کھر کے دوبارہ روئے ان میں ڈال دی جائیں گی وغیزل مغودت و سویلت اللہ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سوال کی جائے گی بے ائیے زم من کوتلت کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی جرم تیرا کیا تھا بڑی عجیب بات اس سادوں نے ارشاد فرمائی یہاں پر مولانا سوال ہی ہے اشکال ہی ہے کہ سوال تو اس والد سے کرنا چاہیے تھا ظالم تو نے اس بچی کو کیوں زندہ دفن کیا تھا اللہ نے انداز اور بیان فرمایا بچی سے سوال ہوگا تو بتا کون سا تیرا جرم تھا تجھے زندہ دفن کیا گیا سوال ظالم والد سے نہیں ہو رہا سوال اس مظلوم بچی سے کیا جا رہا ہے یہ کیوں سوال والد سے کیوں نے کیا جا رہا اللہ کو اس ظالم انسان پر اتنی زیادہ نراز کی ہوگی جس نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا تھا اللہ اس غصے اور نراز کی کی وجہ سے اس ظالم سے بات ہی نہیں کرنا چاہے گا بچی تو بتا تیرا کیا جرم تھا وعیزہ سو وہ نوشے روچ اور جب صحیفے کھولے جائیں گے وعیزہ سماو کوشے تت کیوں کھولے جائیں گے نیچے لکھا ہے تاکہ ہر ایک اپنا نام اعمال پڑھ لے اور وعیزہ سماو کوشے تت اور جب آسمان چھیلا جائے گا چھیلا جائے گا نوزیہ ان اما کے نہا کما یونزہو الجلد و انشاد جیسے بکری کا چمرہ اتارا جاتا ہے ایسے اللہ کما یہاں بھول گیا کما یونزہو جلد و انشاد وعیزہ جہیم و سو عیلت اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا زیادہ بھڑکایا جائے گا وعیزہ جنت و حصل فت اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا ما شرگا کے کیوں قریب کیا جائے گا اس کا لفظ اہل جنت کے دیکھنے کے لیے عالمت نفس ما احضر یہ جزا آگئی نیچے لکھیں جواب قسم جواب قسم کو کار دے جزا رکھیں یہ ایزہ کی جزا ہے جب یہ حاضر پر پہوں گے عالمت نفس جزا جان لے گا ہر جی ہر انسان ما احضر جو اس نے حاضر کیا من خیر و شرن کوئی بنائی کوئی گناہ سامنے آ جائے گا فلا اقسم بالخنس جوار کنس فلا یہ لا زیدہ ہے تاقید کے لیے حالات قیامت اللہ سبیلی درقی ما قبل سے میں اللہ کریم قسم اٹھاتا ہوں بالخنس پیچھے آنے والے ستاروں کے الجوار تیزی سے چلنے والے سیدھا تیزی سے چلنے والے الکنس اپنے مقام پر قائم ہونے والے آپ کے پاس ایک جونہ لکھا ہوا ہے خمسہ متحیرہ یہ پانچ ہیں زول مریخ مشتری زورہ ادارد ان کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں یہ حیران ہے ان کی رفتار بڑی عجیب ہے مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں میرے ہاتھ کو دیکھنا مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں چلتے ہیں جب درمیان میں پہنچتے ہیں تو پھر ظاہر ہو کر پیچھے چل پڑتے ہیں فرمایے جس طرح یہ چھپ جاتے ہیں تم چھپ جاؤگے قبروں میں جس طرح یہ ظاہر ہو جاتے ہیں تم ظاہر ہو جاؤگے قبروں سے جس طرح پیچھے چل پڑتے ہیں تم بھی میدان معاشر میں پیچھے چل پڑھوگے واللیل ازا اس اس اور قسم ہے رات کی یہ الکنس پر جھونا لکھا ہوا ہے ہر شخص اپنے مقام پر اپنے اپنے مقام پر سیدھا جائے گا اور قائم ہو جائے گا معاشر کی بات ہے واللیل ازا اس اس اور قسم میں اللہ کریم کو رات کی ازا اس اس جس وقت جائے اور آئے ادبرا و اقبالا پوشت کرے اور واپس آئے سبحان اللہ چلی جائے جس وقت رات جواب ایک قسم لکھا ہوئے مرنہ حسین علی سے برحمت اللہ نے کہا لَترم قبر نطبق ننطبق جس طرح رات پر کئی حالات آتے ہیں تم پر بھی کئی حالات آئیں گے وَسُوْحِ اِزَانْ تَنَفَس اور قسم میں اللہ کریم کو صبح کی جب سانس نکالے اِزَانْ تَنَفَس جب سانس نکالے یعنی اُجالہ ہو سانس نکالے کا مانا اُجالہ ہو آنے لگے سانس نکالے نَترق بُنَّ تَبَقَ نَنْ تَبَق تم پر بھی کئی حالات آئیں گے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ قریم حقانیت قرآن کا بیان ہے اشارہ ہے بسوئے دلیل بائی یقیناً وہ قرآن باق البتہ مقولہ ہے کہی ہوئی بات ہے ایک قاسد کی جو ہے بڑی عزت والا شی رسول اس پر لکھاوے صفات رسول ملہ کی یہ فرشتہ جو قاسد ہے اس کی صفات بیان ہو رہی ہے عزت والا ہے نمبر دو زی قوت طاقت والا ہے صورت النجم آپ کو بھول گئی یہ میرا کیا قصور ہے وہاں پر بھی یہ لفظ بزرا تھا زی قوت ایک سوال بھی ہم نے پیش کیا تھا کہ ہو سکتا ہے جبرائیل سے راستے میں شیاطین وہی چھین لیتے ہوں فرمائے نہیں نہیں وہ بڑی طاقت والا ہے شیاطین کی کیا جورت اندز العرش یہ اور صفت آگئی عرش والے الہ کے ہاں مکین بڑا موزز ہے عزت والا ہے نمبر چار متعین حکم مانا ہوا ہے یہ اگر الفاظ سمجھ نہ تو متعین کا مانا کرتا سردار سمہ امیر یہ سمہ نہیں ہے سمہ وہاں سمہ مکانی وہاں کا امیر بڑا موتبر ہے وما صاحب وکم بے مجنون سجر المشر کی نہیں تمہارے شب و روز کے ساتھی کے ساتھ نہیں تمہارا شب و روز کا ساتھی دیوانہ آپ سے سلم کوئی دیوانے ہیں یہ بس اول رسول پشری کا آپ مجنون نہیں نمبر دون بل اکد راہو البتہ تحقیق دیکھا آپ سے سلم نے اس جبریل کو بل اوفو کی مبین سات کنارے واضح کے مشرق کی کنارے پر دیکھا تھا سورت النج میں تفسیر اس کی گزری ہے اور میں نے وہاں چملہ بھی عرض کیا تھا بلکل چیز اوپر ہو دیکھنے میں تکلیف ہوگی سر اٹھانا پڑے گا میں نے سر بھی اٹھا کر دیکھا تھا آپ کو بلکل نیچے ہو سر نیچے کر کے دیکھا تھا پھر بھی تکلیف ہوتی ہے نا اوپر تھا لیکن بہت اوپنے کنارے پر تھا آسانی سے آپ نے اس کو دیکھا وما ہوا علال غیب بے زنین اور وصف زون نفی کہانت کہانت جنوں سے خبریں لینا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بے زنین بخل کرنے والے غیب پر ایک لفظ ارز کرتا ہوں گی عرم غیب نہیں غیب ہے یہاں غیب سے مراد وحی و احکام الہی پہنچانے پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی اور احکام الہی پہنچانے پر بے زنین بخل کرنے والے جو آپ پر وئی ہوتی ہے وہ ہم سے غیب ہے جو احکام الہی آپ کو اللہ بتاتے وہ ہم سے غیب ہیں لیکن اللہ اپنے محبوب کو بتاتا ہے پہ ہم مر امت کو بتا دیتا ہے وما ہوا بکول شیطان ورجیم وصف چاروں اور نہیں وہ بات شیطان مندود کی فہین تصابون پس تم کہاں جا رہے ہو اس مطلب میں نہیں وہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے نصیحت کے نیچے لکھے بیمانہ اراعت وطریق راستہ دکھانا راستہ تو قرآن ہر کسی کو دکھاتا ہے آگے کوئی مانے نہ مانے واسطے اس بندے کے جو چاہے تم میں سے این است اقیم کے سیدھی راہ پر چلنا چاہے قرآن پا اس کے لیے لکھ بیمانہ ای سال نصیحت تو سارے جہانوانوں کے لیے ہے لیکن منزل مقصود تک ان کو پہنچائے گا جس میں انابہ تو لکھا ہے جس میں انابہ تو اسی دیراب پر قائم رہنا چاہے تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا بڑا جملہ پیارا لکھا ہوئے قرآن گو فی نفس ہی نصیحت ہے لیکن تذکر مشیعت پر موقوف اللہ چاہے گا تو نصیحت حاصل کروگے اور اللہ چاہتا اس کے لیے جس میں انابہ تو سورت کا نام ہے سورت الانفتار اس کا دعویٰ لکھنے عالمت نفس ما قدمت و اخرت یہ آیت اسی سورت میں یہ آیت نمبر پانچ اس کا دعویٰ اور نفی شرق فت تصرف آپ کے پاس سورت کا موضوع لکھا ہوا ہے اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد وہاں سے غائب نہیں ہو سکوگے پچھلی سورت کا موضوع تھا سورت تکویر کا قیامت میں ہر شخص اپنی جگہ پر قائم ہو جائے زمان فاترت تخویف اخری جب آسمان پھٹ جائے گا بعد اس نفخ اولا اب مجھے یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں نفخ اولا پہلی دفعہ جب پھوکا جائے گا اور جب ستار انتاثرت بے نور ہو کر گر پڑیں گے وَعِزَلْ بِحَار وَفُجِّرَت اور جب سمندر وَفُجِّرَت بَحَار جائیں گے لکھا ہے سب سمندر اور بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے کیا لفظ لکھا اس نے آپ ٹھیک کریں گے تو بہنے کے بعد ایک ہو جائیں گے خوش کی وغیرہ ختم شوروشی لکھا ہوا ہے میٹھے پانی والے کڑوے پانی والے سارے ایک ہو جائیں گے وَعِزَلْ قُبُور وَبُغْسِ رَت یہ بعد از نفحہ ثانیہ دوسری بار سور پھوکا جائے گا جب قبریں وہ اسے رب کھول دی جائیں گی عالمت نفس امہ قدمت وآخرت نیچے لکھیں جزا جواب قسم نے قسم نہیں اٹھائی گئی جزا ہے جزا جب یہ رحصے پر پاہوں گے عالمت نفس امہ قدمت وآخرت جان لے گا ہر انسان جو اس نے آگے بھیجا رائی وآخرت جو پیچھے چھوڑایا یا ایوہ الانسان وما غرق زجر اس رب سے کیوں غافر ہے انسان اللہ نے ڈاٹا اے انسان ما غرق کس چیز نے تجھ کو دھوکہ دیا بے رب کل کریم ساتھ اپنے پروردگار کے جو کرم کرنے والا ہے لکھا ہے مانے اول عزیغ ترار جب کرم کرنے والا ہے اس سے تو تجھے دوکہ کھا کر دوسرے در پر نہیں جانا چاہیے تھا اللہ سی خالا کک جس اللہ کریم نے تجھ کو پیدا کیا ایک تو وہ رب ہے ایک بات مانے اول عزی اختیرار لکھا ہے رب ہے ضروریات پوری کرنے والا ایک نمبر دو کریم ہے بار بار کرم کرنے والا تیسرہ اللہ زی خالا کک جس اللہ کریم نے تجھ کو پیدا کیا تین فسواق درست بنایا تجھ کو یہ زہری آزا کے ساتھ مطلعے زہری آزا درست بنائے فعادلک نمبر پانچ اور ٹھیک بنایا تجھ کو نیچے لکھا ہے باطنی بناوٹ کے ساتھ یہ تو نہیں لکھا ہوا باطنی بناوٹ کے ساتھ آدھا لکھا تعلق باطنی بناوٹ ادرونی فی ای سورت ماشا رکھا وقت بیٹ جس سورت اللہ نے چاہا رکھا وقت تجھے جوڑ دیا حانکہ ہر انسان کی پیدائش اور آزا ایک جیسے ہے لیکن اللہ کی قدرت شکل اللہ کل اللہ یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا بے رب تو نے رب کا در چھوڑ دیا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ تم جھٹلا رہے ہو جزا کو نیچے چھولا لکھا ہوا ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے زین کا حاصل ہونا ضروری ہے لیکن تقسیب دعف اغترار جس چیز نے تجھے دوکھے سے ہٹانا تھا تو نے اس چیز کو جھلا دیا تجھے دوکھا لگا ہے اللہ کا در چھوڑ دیا تیرا دوکھا کیسے ختم ہوتا قیامت کی در کی وجہ جب تو قیامت کو نہیں مانتا تیرا دوکھا کیسے ختم ہوگا تقسیب دعف اغترار جو دوکھے کو ہٹانے والی چیز تھی کیامت تُنہے اس کو جھلا دیا یعنی تقسیب میں ایسے منہمک ہو کہ خود دعف اغترار دوکھے کو ہٹانے والی چیز جو میں جزا کی بھی تقسیب کر رہے ہو دوکھا تیرا تب ختم ہوتا جب تو قیامت کوئی نہیں مانتا دوکھا تیرا کیسے ختم ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ یقیناً تم پر البتہ نگران فرشتے ہیں لکھا ہے عامال کے کراماً کاتبین یہ صفت مقدم ہے اور کاتبین موصوف مؤخر ہے ہمارے طلبہ ساتھی بھی تو بادشاہ ہیں جب بھی بات کریں تو کراماً کاتبین کراماً قدعاناً لفظ ہے کاتبین کرام جب ہم اپنی گفتگو میں استعمال کریں تو ہمیں استعمال کرنا چاہئے کاتبین کرام کاتبین موصوف ہے اور کرام اس کی صفت ہے یہاں صفت مقدم ہے وہ فرشتے جو ہیں عامال لکھنے والے نگران مؤسس ہیں اللہ کے ہاں کاتبین لکھنے والے ہیں اور صفت تیس جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو لیکن نیچے لکھا ہوا ہے جملا علم بان صدور فیل کے ہوگا بندہ کام کرے گا تو فرشتوں کو پتہ ہوگا تب لکھیں گے دل کا حال نہیں جانتے ان ابرار رفی نعیم شکیناً نیک و کار لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے تخبیف اخری یقیناً نافرمان مشرق کافر بدکار البتہ جہنم میں ہوں گے جہین پر دو یسل انہا ہاں پر دو داخل ہوں گے اس جہنم میں جزا والے دن پھر داخل ہونے کے بعد ماہم بے انہا ماہم انہا بے غائبین شیئ دعوی سورت آگیا دعوی لکھا ہو ہے آگے سورت کا لفظ لکھنا ہے نہیں ہوں گے وہ انہا اس جہنم سے ہاں پر دو غائبین غیب ہونے والے سننے والے تجھے کیا معلوم کتنا ہولناک ہوگا جزا کا دن پھر سنما ماہ تجھے کیا معلوم ماہ یوم الدین کتنا ہولناک ہوگا وہ جزا کا دن یہ بیان توحید بھی آگیا آگے لفظ چھوٹے سے ترقی از ماہ قبل جس روز نہیں مالک ہوگا کوئی نفس واسطے کسی نفس کے شیئن کسی چیز کا تمام کے تمام کام علیف رام العمر میں استغرق کے لیے ہے تمام کے تمام کام تمام کے تمام معاملات اس روز للہ صرف اللہ ہی کی ملک میں ہوں گے اللہ کے قبضے میں ہوں گے صورت ہے متففین اور اس کا موضوع کوئی شخص اپنا نام خارج نہیں کرا سکے نام کتاب مرکون سے دعوی لکھا ہوا ہے ایک دعوی میں بھی لکھ ہوا تمام آپ کو پنپیر کی طرز پر ترغیب الالتوحید پڑھتے لوگ لکھت ارز سابعہ میں ساتھوی زمین میں مستقر ارواح کفار کا ہے ساتھوی زمین کے نیچے ایک مقام سجین جہاں کفار کی روحے رہتی ہے یہ الف چار کافر اور مشرق جو ہیں ان کی لکھت اسی سجین میں رکھی ہوئی ہے نام اعمال سجین میں رکھا ہوا ہے درجمہ کرنے میں ہمارے ساتھی بھول جاتے ہیں مانا صحیح کر کے سننا سننے والے تجھے کیا معلوم ما سجین کیا ہے وہ لکھا سجین میں رکھی ہوئی کیا ہے وہ نام اعمال سجین میں رکھا ہوا ایک جملہ لکھواتا ہوں دل تو نہیں کرتا لیکن کیا کروں جو زوق والے چند ایک ساتھی ان کی لکھواتا ہو کتاب مرکوم جو آگے آرہا ہے اس کا جملہ لکھواتا ہو کتاب مرکوم سجین کی تفسیر نہیں بلکہ ان کتاب الفجار میں جس کتاب کا ذکر ہے اس کی تفسیر ہے خازن کا حوالا اس لئے مانا کیا وما ادرا کما سجین سننے والے تجھے کیا معلوم کیا ہے وہ کتاب سجین میں رکھی ہوئی یہ سجین کی تفسیر آگے نہیں آنے والی یہ اس کتاب کی تفسیر آنے والی ہے کیا ہے وہ کتاب سجین میں رکھی ہوئی کیا ہے وہ نام اعمال سجین میں رکھا ہوا نام اعمال کیا کے رکھے نام اعمال سجین میں رکھا ہوا وہ کیا ہے فرمای رہا وہ کتاب مرکوم وہ کتاب ہے لکھی ہوئی مرکوم کا معنی نیچے لکھ لیں امام رازی کا المختوم مہر زدہ اردو والے اردو میں لکھ لیں مہر زدہ جس پر مہر لگی ہوئی ہے کوئی نام خارج نہیں کرا سکے گا وَيْلُ يَوْنَيْسِ لِلْمُقْزِبِين سَجَرَ یہ بیان جزا آگئی بہت بڑی حال آقات عسروں جوشلانے والوں کے لئے وہ جو جوشلاتے ہیں بیون تین دروس جزا کو وَمَا یُقْزِ بھی مصاف مُقْزِبِين نہیں جُٹلاتے بھی اس روز جزا کو اِلَّا کُلُو مُوتَ دِن عسیم نہیں جُٹلاتا اس روز جزا کو مگر ہر وہ بندہ جو حد سے بڑھنے والا ہے فِي اعتقا بگی جو میں عسیم بڑا گناہ گار فِي عمل عمل میں نمبر تین عساء تُتلا علیہ لَا رضی یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا قرآن کے تو گوچوٹی کہانیاں تو نہیں کہنا چاہیے تھا بل 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 کے اصل باد یہ ہے بل بل کے اصل باد یہ ہے ران عراء قلوم مہم زنج لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ماء کانو یک سمون ان عمال مشرقان مکافران نے جو کما رہے ہیں دلوں پر سمج چڑھا دیا ہے ان عمال میں نیچے جونہ لکھا ہوا ہے ران عالاء قلوب ہم کے نیچے یعنی استعداد قبول نہ ہونے کی وجہ سے انادن تقزیب کرتے ہیں استعداد قبول حق ایک حق لفظ لکھنا ہے تو کاتب سے رہ گیا نہ ہونے کی وجہ اسے انادن تقزیب کرتے حق کو قبول کرنے کی استعداد بھی نہیں ہم میں میں نے استلاحات میں یہ مقام دکھایا تھا ساتھیوں کو لفظ لکھا مہر جباریت جو بات میں ساتھی آئے ہیں وہ یہاں پر لکھ لیں مہر جباریت پہلا درجہ ہے شک دوسرا ہے جدار چوتھ مہر جباریت کلا بمانا حق پکی بات ہے شکینا وہ اپنے پروردگار کی رویت سے عربی میں لکھے رب پر رویت اردو میں لکھے دیکھ رہا شکینا اپنے پروردگار کو دیکھنے سے اس روز لمحجوب ہوں البتہ پردے میں آئے ہوئے ہوں گے دیدار الہی سے عذاب روحانی اے رب کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے دون مظام اس مانے پہ یقینا ہو البتہ داخل ہونے والے ہوں گے جہنم میں سمہ تصریر مجھے تین پھر کہا جائے گا جس کو تم جب لائے کرتے دیکھ اللہ سبحان اللہ یقینا لکھت نیک لوگوں کی کتاب کا معنی لکھت یا دفتر جو بھی کرو یقینا دفتر اور لکھت نیک لوگوں کی یوں سمجھ نہیں آرہ آپ کو تو بہت ساد معنی کرو اِنَّا کتاب الفج اِنَّا کتاب اللبران یقینا نام اِمَال نیک لوگوں کا اب تو آسان کر دیا نام اِمَال نیک لوگوں کا لَفِ إِلِّحِين أَلْبَتَ إِلِّحِين میں رکھا ہوا ہے اب إِلِّحِين کیا مولن تحانوی کا حوالہ سامنے ہے وہ ایک مقام ساتھ آسمان میں حضرت تھانے رہے مولا کا حوالہ اب پھر وہی مان آگیا وَمَا اَدْرَا كَمَا إِلِّحِين استیفہ میں تبخیمی عظمت بیان کرنے کے لئے سوال انداد سننے والے تجھے کیا مال اِمَا إِلِّحِين کتنا عظیم حشان ہے وہ نام اِمَال إِلِّحِون میں رکھا کتاب مرکون اس نام اِمَال کی تفسیر ہے وہ پیشے والا چولا کتاب مرکون کیا ہے وہ نام اِمَال لیون میں رکھا ہوا وہ کتاب ہے کتاب مرکون مول لگائی ہوئی کوئی نام خارج نہیں کرا سکے گا یش حد المقربون سبحان اللہ شوق سے دیکھتے ہیں اس کو مقربون مقرب فرشتے مومنین کا نام لکھنے کے وقت یہ لفظ مومنین کا نام لکھنے کے وقت شوق سے دیکھتے اس کو مقرب فرشتے اِن اللہ برار یقینا نیک لوگ نہیں جانے والے البتہ نعمتوں میں ہوں گے اللہ رائے کا پلنگوں پر دیکھتے ہوں گے اجائبات جنہ تارے فوتو دیکھ لے گا پہ چانے گاؤں کے چیروں میں نظرات تاز کی نعمت ہوں گے مستون پلائیں جائیں گے میرے رہی کی مختوم خالد شراب میں سے مختوم جو محل کی ہوئی ہوگی سیل بند ختام و نسک اس کی محر مشک کی ہوگی آپ نے پتہ نہیں مشک دیکھا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے جو حرم کا نافع ہے اس سے ہی نکلتا ہے اتنا گون سا اس کو ایک دو دفعہ سنگو تو نقصیر جاری ہو جاتی ہے اتنی سخت خشبو ہوتی ہے اس کی ختام ہو ہم مسک اس کی مہر مشرقی ہوں گی و فی زالک سبحان اللہ ترغیب جنہ چا اور بیچ اس کے کس کے بیچ لغ لکھا ہوا ہے یعنی رہی یا کل نعمہ جنت یہ جو ہم نے خالص شراب ذکر کی ہے وہ یا جتنی جنت کی نعم دیں ان چیزوں میں چاہئے کہ شوق رکھیں شوق رکھنے والے انہ شیعہ شوق ہوئے تیتر بٹے ریب لڑانے کا نہیں فال چاہئے کہ شوق رکھیں شوق رکھنے والے لکھ اے نامہ دنیا بیا میں دنیا کی نمت توفانی ہے رہبت رکھیں رہبت رکھنے والے ان چیزوں میں ومیزا جو من تسلیم اور ملاوات اس کی تسلیم میں سے ہوگی تسلیم کیا ہے فرمایا اے نمی چشمہ یا شرب و بیال مکرمون موقانو من اللذین سبحان اللہ ایک جونا بڑا پیار خوار یعنی مکربین کو حالس تصمیر ملے گی اور ابرار کو ملا بڑ شدہ ان اللذین آجر موس جار یقینا وہ لو غلطی اول تحقیر آلحاق یہ مجرم آلحاق کو حقیر سمجھتے تھے یقینا وہ لو جنہوں نے ہنسا کرتے تھے تاکہ آہ یہ آگے بہا بڑے بڑے یہ وہ دوسری بات دوسری غلطی جب گزرتے تھے مجھ نمو بہیم ان مومنوں کے ساتھ جب گزرتے تھے مجھ نمو بہیم ان مومنوں کے ساتھ جب آغام ان اشار کرتے وہ بہا بی جار ہے اشار کرتے تھے تحقیر سو اور جب واپس جاتے تھے مجھ رہم الہ اہل اپنے گھر والوں کی گھر ان کا لگ فاقہ ان واپس جاتے تھے بولیاں مارتے ہوئے فاقہ ان آپ کو بولیاں سمجھ نہ بکواس کرتے ہوئے چاہتے تھے بس بکواس کرتے ہوئے تحقیر چاہر و اشار رہو جب دیکھتے تھے وہ مجرم ہم مومنین کو کہتے تھے مجرم ان حاول الظالم یقینا یہ مومن البتہ گمراہ ہیں اپنی اسلام کی فکر نہیں ہے ان کو نہیں پھیجئے گئے وہ مجرم مومن پر حافظ نگران بنا کر مجرم نہیں پھیجئے مومنوں پر نگران بنا کر تم نے فیصلہ کر نا ہے کہ مومن گمراہ ہیں کہ رہے ہوں تم کوئی نگران ہو ان کی بھائی مان ہو کہ تم کہ کہ یہ گمراہ ہیں مومن کو حقیر سمجھنے کا نتیجہ بس آج کے دن اللہ زین آمن آج امان لے آئے من کفار ان ہوں کافروں سے ہنسی کریں گے علال ارائق پلنگوں پر ہوں گے ان ظلم دیکھتے ہوں گے آج بات جن حال صبح بل کفار حال بمان قادر بکی بات ہے جزا دیئے گئے کافر ما کانو یا مر کامو کیوں کیا کرتے تھے سورت الان بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سورت جہنم میں کئی حالات ہوں گے آسمان زمین والا اشکال حل کرے نہیں کرتے جی اس وقت آپ کہا تھے جب میں نے بات کی اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا موضوع جہنم میں کئی حالات ہوں گے لتر قبر ن طبق ن طبق لکھا موضوع اور معاشر میں کئی حالات اور عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا آپ کو دعویٰ میں ارف کر دوں سورت کا دعویٰ پنپیر کی طرف پر اترغی الال اعمال سالحہ ونفی شرف العبادت جب آنس ونن پھٹ جائے گا بوقت نفع احسانیہ تخبیف اخربی کہہ نزول غمان وہ ملیکہ کہوگا نزول غمان آپ انیس ماں پارہ پہلا سفہ بھول گئے سورت الفرقان میرا کیا قصور ہے سمان پھٹے گا اور فرشتے نازل ہوں گے اور اتنی کسرات ہوگی بادلوں کی طرح نظر آئیں گے جب آنس مہن پھٹ جائیں گا بوقت نفع اور نزول غمان بادل اور ملیکہ کا نزول ہوگا فرشتے تری کسرات سے نازل ہوں گے بادلوں کی طرح نظر آئیں گے کیونکہ لکھوائے سورت فرقان میں جو ساتھی تھے انیس سو پارہ پہلا پہلا سفہ یہ 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 اور لکھایا ہے جو مراد فرشتوں کی کسر مہنہ نہیں لکھا گا یا نہیں لکھا گا باز ہو چکی ہے مہنہ میں کیا کر وں جو ساتھی نہیں تھے میں کیا کر سکتا ہوں آسمان پھڑ جائے گا اور کان لگائے گا اپنے رب کے حکم کی طرف لفظ لکھا ہوئے آپ کے پاس کان دے گا اب یہ پرانی مرتو ہے مانا کر رہوں کان لگائے آسمان لے رب لے حکم رب لے عبارت تھی مرنہ عزیر لے حکم رب بیہ اپنے رب کے حکم کی رب کان لگائے گا و حکت اور حق بنتا ہے آسمان کا کہ کان لگائے حق بنتا ہے کہ کان لگائے سبحان اللہ جمعہ صاحب اکھوے حکم تقوینی انشکاق حکم تقوینی انشکاق حضر اس مراب اس کا وقوع ہے آسمان کو پھٹنے کا حکم اللہ چاری کرے گا آسمان پھٹ پڑے گا حکم مان کر وعیز الارض ومدت اور جب زمین لمبی کر دی جائے گی پھیلائی جائے گی رب اور چبرے کی طرح والکت مافیہ اور ڈال دے گی باہر جو اس میں ہے جو کچھ زمین میں ہے الکت باہر ڈال دے گی الکت کے نیچے باہر اور خالی ہو جائے گی زمین وعصیلت لے رب اور کان لگائے گی زمین واسطے اپنے رب کے حکم کے حکم کی طرف کان لگائے لے حکم رب بیا وحکت حق بنتا ہے کہ کان لگائے یا ایوہ الانسان سبحان دیا فرمائے انسان انہ کا قاد انہ رب کا قد شکینا تو کوشش کرنے والا ہے قاد انہ نیچ لکھ ہے بیمانہ کسب کرنے والا کمائی کرنے والا کوشش کرنے والا الہ اور رب اپنے رب کی طرف نیچ لکھ اپنے رب کے پاس پہنچ نین تانک کوشش کرنے والا قد ہن کوشش کرنا فامولا کی پس ملنے والا ہے اس کی جزا کو فامولا کی اس کی جزا کو ملنے ہے فائنہ کمولا شکینا تو ملنے والا ہے اس کی جزا کو فامولا کی میں جو ہو زمیر ہے قد ہن کی طرف راچے ہے فامولا کی اس میں ہو زمیر قد ہن کی طرف راجے ہے اور قدھن کا معنی ہے قصب اور مراد قصب کی جزا ہے جزا کو ملنے والا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی بشارت پس بھارا لو بندہ جو دیا گی اپنا نام ایمان بے یمینی اپنے دائیں ہاتھ میں فلسافہ پسن قریب یوہاں سبو حساب یسیرہ حساب لیا جائے گا اسے حساب بڑا آنسان نیچے حساب نے جنہ لکھا ہوا ہے غیر معذبین کے حق میں تو صرف پیشی ہوگی اور معذبین کے حق میں یہ کہ عظام مخلط نہ ہوگا جیسا کہ عوام مومنین جو بڑا مشکل ہے میں آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ حساب یسیر کا کیا مطلب ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا حساب آنسان ہوگا آپ نے فرمایا صدیقہ کائنات اللہ بندے کو سامنے کھڑا کرے گا اور دعا بھی عرض کرتا ہوں اللہ کبھی دفیق دے تو یہ دعا پڑھ لینا سامنے کھڑا کرے گا بندہ یہ گناہ کیا تھا کون انکار کرے یہ غلطی کی تھی یہ گناہ قصور جی اللہ فرمائے گا جہاں سارا معاف ہے تو آپ نے فرمایا عشاء رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگی کر اللہمہ حاسب نے حساب یسیرہ اللہمہ حاسب نے حساب یسیرہ اس لئے آپ کے پاوی حاشر اکھا ہوئے غیر معذبین کے حق میں تو صرف بھیش ہی ہوگی کہ ان کو عذاب نہیں ہونا خالی بھیش ہی ہوگی اللہ بناہ ان سے اکرار تروا کر گئے گا سارا معاف ہے اور نمبر دو معذبین کے حق میں یہ کہ عذاب مخلق نہ ہوگا کیا معنی جن کو عذاب دینا ہے اللہ کریم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب نہیں دے گا گناہ کار مومن کو عذاب میں ڈال کر پاک صاف کر کے اللہ نکال لے گا اور آپ نے فرمایا اللہ نے یہ پوچھ لیا گناہ کیوں کیا تھا پہلے لفظوں پر آپ نے غور نہیں کیا یہ گناہ کیا تھا کیا تھا یہ کیا تھا جی جی اور اگر اللہ نے فرمایا یہ گناہ کیوں کیا تھا پس وہ بندہ تباہ و برباد ہوگی اب وہ جان نہیں بچا سکے گا حدیث میں آیا تو حساب یسیر سے کیا مراد ہے گناہوں کا اقرار کروا کر اللہ سارے معاف کر دے اور یا عذاب دے بھی سہی تو ہمیشہ ہمیشہ کناہ پاک کرنے کے لئے بھیجے پاک کر کے پھر جنت بھیان کالے اللہ علیہ مسرورہ اور واپس ہوگا وہ بندہ اپنے علویان کی طرف فل جنہ جنت میں مسلماً خوش ہوگار واما من اوضیہ کتابہ ورہ آزاری تخبیف اخرائی اور بھرال وہ بندہ جو دیا گیا اپنا نام اعمال پائیں ہاتھ میں ورہ آزار اپنے پوچھتے پیچھے میں نے دو طریقے بیان کیے تھے آپ نے اولا پڑھا ہے موران نے اولا پڑھا ہے اور بات یاد کی ہوئی ہے کتری خوشی بھی بات ہے اولا پڑھ کر آئے ہیں اور بات یاد کی ہوئی ہے انہوں نے اللہ ان کو مزید رکھی آتا فرمائے ارزگیا تھا یا پیٹ میں سے بھائیں ہاتھ گزار کر پیچھے نکال کر یہ ورہ آزاری اور یا دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر بھائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا بسو بھائیدو سبورا بس انقریبوں بندہ بلائے گا موت کو نیچے لکھا ہوئے جیسا کہ مسئیبت میں ایسا کیا جاتا ہے موت کو بلائے جاتا ہے اور داخلوں کا بھڑکتی آن میں سبب ہے والجیوں انہوں کانا شکیناً تھا وہ بندہ اپنے اہل و عیال میں دنیا میں مسئلن بڑا خوشیا سبب دون اول کا سمرہ اب کیوں خوشتہ بچا انہوں حتاں کے قیامت کا منکر ہو بیٹھا اے جان مٹھا دیکھنا کہنا رٹھا شکیناً ذنہ اس نے یقین کر لیا تھا کس بات کا یقین کر لیا تھا اللہ یہود کی ہر گنہیں واپس جائے گا بطرف خدا بھلا کیوں نہیں کیوں نہیں اِنَّا رَبَّهُ قَانَ بِهِ بَصِیْرَا شکیناً اس کا پروتگار ہے اس کو دیکھنے والا فَلَا اُقْسِمُ بِشَّفَاقَ سُبْحَانَ اللَّهُ فَلَا اُقْسِمُ اللَّهُ زیدہ برائے تاگیر حالات اے کیا مد میں اللہ قسم اٹھاتا ہوں شام کی سرخی کی شام کی سرخی پر کئی حالات آتے ہیں کبھی سرخی تھوڑی ہے کبھی بڑھ گئی پھر ختم ہو گئی کئی حالات آتے ہیں فرمایا فَلَا اِنَّا وَمَا وَسَقَ مَحْلَا قُقَسَمْ مَحْرَاتِ وَمَا اُن چیزوں کی وَسَقْ جِن کو رات جمع کرتی ہے رات جمع کرتی ہے سبحان اللہ مخلوق اپنے اپنے ٹھکانوں پر رات کو چلی جاتی ہے وہاں کٹھے ہوتے ہیں کئی حالات و تیرات پر بھی نَوَرْتِهِنْ وَالْقَمَرِ اِذَتَّ سَاقَ اور مَحْلَا قُسَمِ جَبْ پُورَا ہو جَائے بَدْرَ بَنْ جَائِ چُوْدْرِقَ لَا تَرْقَبُنْ نَا تَوَقَ نَمْ تَوَقَ یہ جوابیں قسم آیا پھر عرض کرتا ہوں شفق شان کی سنخی پر کئی حالات رات پر کئی حالات جان پر کئی حالات کبھی چھوٹا کبھی بڑا لَا تَرْقَبُنْ نَا سُورَتْ غَدَمَا ضرور بھی ضرور چڑھو گے تو ہم ایک حالت سے دوسری حالت کو ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہوگے اس طرح ان پر کئی حالات آتے ہیں تو پر کئی حالات آئیں گے زَجْرَ فَمَعَلَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ حَفْسَوْسَ کیا ہے باستے ان کے کہنے ایمان لارہے باوجود موقت تصیات خوف کے چیزیں خوف کا تقاضہ کرنے والی ہیں پھر بھی ایمان نہیں لارہے ترکی شکوا وَعِزَا قُرْيَا عَلَيْهِمْ خود تو کیا ایمان لاتے ہیں لکھا ہے جملہ بلکہ ان کی حالت عنادیہ تو یہ ہے حالت عنادیہ تو بس یہ جملہ حکمل ہے آگے لفظ الگ ہے وَعِزَا قُرْيَا جَاں پڑھا جائیں ان کے اوپر قرآن تو سجدہ نہیں کرتے نہیں جھکتے نہیں جھکتے مراد اتباع نہیں کرتے بڑے ساتھوں کے لئے میں نے قیمتی لفظ بولا ہے قدر کریں تو اتباع نہیں کرتے بلکہ ترکی کافلو یکزمو جنلہ رہے ناظر زد کی وجہ سے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ کریم تخبیر پہ اور بھی جانتا ہے ان عمالِ بد کے زخیرے کو بِمَا عمالِ بد کا زخیرہ بَلِلَّذِيَا بَلِكَتَ مَانَنَا بَجَائِ خُدْ تَقْزیب کر رہے ہیں اچھا وَاللَّهُ عَلَمُ یہ لایس جنون پر لابد نکھاویں آپ کے پاس بطرفِ خدا نہیں جھکتے بطرفِ خدا بلکہ بھی ڈبل جا کر لیے اس نے بلکہ کافے لوگ جز کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ تخبیم اللہ کریم جانتا ہے بِمَا اب عمالِ بد کا زخیرہ مَا پر لکھنا چاہیے تھا قاتل نے آگے مہربانی کر دی کیا کریں ہائے ہائے اللہ کریم خوب جانتا ہے بِمَا ان عمالِ بد کے زخیرے کو یُعُون جو اندر جمع کر رہے ہیں یُعُون بَمَانَ يَجْمَعُون لِكَهِ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ الْمُجَاسَاتِ یعنی علمِ عمالِ جزا تو اللہ تب دے جب پتا ہو اللہ کو فرمائے پتا ہے وہ جو زخیرہ جمع کر رہے ہیں اللہ کو پتا ہے اس پر جزا صدا موقوف اللہ دے سکتا ہے فَبَشْئِهُمْ بِعَظَامِنْ عَلِيمُ سَمَنَا اِنَعَضَ خَبْرِ دَوْا ان کو خوشحبرینا استعارتحکمیا مزا خبر دے تو میرے ماں بو ان کو عظام دردنا کی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بڑے علماء کیلئے لفظ عرض کرتا ہوں استثناء منکتے الیدھا قنام پتنی آپ کو صورت جن والی کل کی بات بھی یاد ہے کہ نہیں استثناء منکتے میں بات پوری ہو جاتی ہے پیشلی اب یہ نئی بات ہوتی ہے اب میں دونوں بناوں گا اب استثناء منکتے نئی بات إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ نئی بات إِلَّا بَمَانَ اللَّاكِنَا لَا لیکن وہ لوگ جو ایمان لیا ہے بشارت قوة تحت قادی عمل کے نئے قوة تم لیا لَهُمْ ان کے لئے عجر ہوگا نا ختم کیا ہوا سمرہ تقبیل اپنے آپ کو کامل بنا لیا آخط میں عجر ہوگا اب استثناء متصل بنا رہا ہوں غور کریں پچھلی کلام سے تعلق بنا رہا ہوں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اب اس کا استثناء ہے علماء جامی عبدالغفور کافیاء اللَّذِينَ قَفَرُوا سے کیا مانا بَلِلَّذِينَ قَفَرُوا يُقَذِبُونَا بلکہ کافے لوگ صدقی وجہ سے قیامت کو جڑھنا رہے ہیں إِلَّا الَّذِينَ لیکن مونوں نے نہیں جڑھلایا بلکہ یہ کافروں سے استثناء ہے متصل بنا ہوگے تو لیکن کافروں میں سے جو ایمان لے آئے ہیں لیکن کافروں میں سے جو ایمان لے آمل کی ہیں ان کے لئے جو رہو گا نہ ختم یہ وہاں بسم اللہ الرحمن والسمائل ذات البروج اس کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے موضوع لکھ لیں احوالِ قیامت پر شواہد کا ذکر اور بیانِ دوحید بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا اول دعوہ وَسَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ میں اللہ کریم کو قسم ہے بڑے بڑے ستاروں والے آسمان کی ذات البروج بروج کے نیچے لکھا ہوا ہے الْقَوَاكِ بُلْعِزَامِ بڑے بڑے ستارے بروج سے مراد یا تو ستارے ہیں یا بارہ منزلے ہیں جو سورت ایک سال میں تیہ کرتا ہے اوپر جو جوابِ قسم لکھا ابھی میں اس کو حال نہیں کرتا یہ آگے جا کر پھر پیچھے آنگا وَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور قسم ہے میں اللہ کریم کو اس دن کی جس کا وعدہ دیا ہوا ہے معود پر لکھیں قیامت وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ اور قسم ہے میں اللہ کریم کو گواہ بننے والے کی وَمَشْهُودِ اور گواہی دیئے ہوئے کی شاہد پر لکھیں جمعہ مشہود پر لکھیں عرفہ نامی کا دن اوزلہ جاکا پھر پیچھے آئیں شاہد پر لکھیں کافر مشہود پر لکھیں مومن سبحان اللہ یہ شاہد اور مشہود کے مطالق ہے فٹ کروں گا لیکن آکے چاہ کر ہوایتیں پڑھ کر پھر پیچھے آئیں گے فٹ کریں گے فرمایا موسلم شریف میں طویل حدیث ہے ایک بادشاہ نے ایمانداروں کو گڑے کھدوا کر ان میں آگ جلوا کر ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کیا تو ایک عورت تھی اس کے بچے کو چھین کر آگ میں ڈالا تاکہ عورت ایمان چھوڑ دے عورت آخر عورت عورت ہے ذرا اس کا دل ڈکمتانے لگا اللہ نے آگ میں سے بچے کو بلوا دیا بول پڑا بچہ اماں بے فکر کر کے چھلاغ لگا دے میں آگ میں نہیں ہوں میں تو باغ و بہار میں پڑا ہوا یہ اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا مسلم شریف میں بڑی طویل حدیث ہے جو بات میں نے عرض کرنے یہ وہ بڑی عجیب ہے یہ شاہد اور مشہود سے متعلق ہے آپ کے پاس ایک لغ لکھا ہوا بھی ہے میں نے عرض کیا شاہد پر میں نے ایک لفظ عرض کیا ہے کافر اور مشہود پر میں نے لفظ عرض کیا ہے مومن جب ان مومنوں کو آگ میں ڈال کر جلایا جا رہا تھا تو کافر شاہد تھے دیکھنے والے اور مومنین مشہود تھے مجھے کہیں جواب قسم قسالے کا نیزل کافرین ہم اسی طرح کریں گے کافروں سے کیا مطلب آج کافر نظارہ دیکھ رہے ہیں مومن مشہود ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے قیامت کے دل مومن شاہد ہوں گے اور کافر مشہود ہوں گے دوسرا جمعہ آپ کو لکھوایا شاہد سے مراد ہے جمعہ اور مشہود سے مراد عرفہ یہ کیا مطلب ہے ہائے ہائے مولنہ قرآن ایسے آ جائے یعنی مولنہ سی ظلمان سے مفتی صاحب رحمہ اللہ کی آپ کو بات سنائی تھی ہم نے قدر ہی نہیں کی اس بات کی سوڑھا بھی سفر کیا علیہ السلیل انسان اللہ ماس آ سمجھنے کے لئے اور ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بات آپ سے پوچھو آپ جواب دینا گوانا نہیں کرتے یہ قدر ہے ہائے ہائے شاہد میں مشہود شاہد پر لکھوا ہے جمعہ مشہود پر لکھوا ہے یومِ عرفہ جو نامی کا دن ہے حج والا ہم اپنے مکام پر ہوتے ہیں جمعہ آتا ہے ہم اپنے مکام پر ہوتے ہیں جمعہ آتا ہے اور یومِ عرفہ وہ ہے کہ وہ نہیں آتا ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے کائی سے برحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کلے والے استار شاہدی میں مشہود کفار کو ڈرنا چاہیے ان دو اوقات میں کہیں مومنین ان کے لئے بدعا نہ کر بیٹھے گوتلہ سامبالخدود آگے سورت کی آیتیں دیکھ لیں میں فٹ کر دوں جوابِ قسم بھی ساتھ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے بس سمائے ذات القروج پر واللہ ہم مراہم محیط یہ آگے آیت آ رہی ہے آیت نمبر بیس اللہ ان کی گلد گلد گھیرا کرنے والا ہے اب وہ ہے جوابِ قسم اور یہ ہے قسم کیا معنی وَسَّمَائِ ذات القروج میں اللہ کو قسم ہے بڑے بڑے ستانوں والے آسمان کی جیسے آسمان نے تم کو گھیرا ہوا ہے تم آسمان کے دہرے سے نہیں نکل سکتے اللہ نے بھی تم کو گھیرا ہوا ہے اللہ کے گھیرے سے بھی نہیں نکل سکتے آگے وَلْ يَوْمِ الْمَوْعُودُ میں اللہ کریم کو قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ دیا ہوا ہے قیامت اور اس کا جواب اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ اللَّهِ شَدِید یہ ہے آیت نمبر بارہ اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ اللَّهِ شَدِید جس طرح قیامت کا دن سخت ہوگا اسی طرح تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے تو قیامت سے نہیں بچ سکتے رب کی پکڑ سے بھی نہیں بچ سکتے یہ قسم اور جوابِ قسم فٹ کر دیا کون تھے کھائیوں والے اللہ یعنی آگ والے ذاقل وَقُودُ جو ایدھن والی تھی لکڑیاں ڈال ڈال کر اس کو جلایا گیا اِذُ هُمْ عَلَيْهَا قُودُ جَاوْوْا قَافِرُ وہ کھائیوں والے ہُمْ عَلَيْهَا وہ آگ پر قودُن بیٹھنے والے تھے آگ پر تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا آگ کے آس پاس لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کی رامتے ہو ہمارے استاد نیلوی صاحب رحمہ اللہ پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی نیلوی صاحب فرماتے تھے حدیث پاک میں آیا لَا نَلَّهُ زَعِرَاتِ الْقُبُورِ اللہ کی لانت و قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات زمنا سنا رہا ہوں حضرت فاطمہ کے گھر میں پہنچے رضی اللہ تعالی اپنی بیٹی اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی آپ انتظار میں ہیں حضرت فاطمہ آ رہی ہے بیٹی کہاں سے آپ مِن اینہ جیتے حدیث کے لفظ ہیں مِن اینہ جیتے کہاں سے آ رہی ہو حضرت فاطمہ نے کہا با جی پڑھو اس نے بندہ فوت ہو گیا تھا اس کے گھر میں میں افسوس کرنے گئی تھی تحضیت کے لیے فرمایا مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی ابا جان میں مرنے والے کی قبر پر کیسے جا سکتی تھی مجھے آپ کی حدیث یاد ہے جو عورتیں قبروں کی سیارت کے لیے جاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت آپ نے فرمایا بیٹی پہلے تُو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے آج اور سن لے اگر تم مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی اگر تم مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونہ میں نصیب نہ ہوتی ہے اور یہ حدیث کے لفظیں بَلْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَعْيَدَ وَسْسُرُجْ ان پر بھی اللہ کی لعنت جو قبروں کے اوپر چراک جلاتے ہیں بَلْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا بَلْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَعْيَدَ وَسْسُرُجْ جو قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت جو قبروں کے اوپر چراک جلاتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت مشرقین مبتدین کہتے ہیں بلکی مشرق لو حدیث میں تو ایہا ہے نئے جو قبر کے اوپر سجدہ کرے قبر کے اوپر چراک جلائے اس پر اللہ کی رنگ ہم قبر کے اوپر تو چراح نہیں جلاتے ہم قبر کے اوپر تو سندھا نہیں کرتے ہم تو آس پاس کرتے ہیں کیوں حدیث ہم پر فٹ کرتے ہو بابی ہو یہ آیت جواب ہے تیروی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ نے فرمایا وہ آگ والے از ہم علیہا کو اود جب وہ آگ کے اوپر بیٹھنے والے تھے آگ کے اوپر تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا ذکر ہے علیہا کا مراد ہے آس پاس جب وہ آگ کے آس پاس پیٹھنے والے تھے یہی معنی حدیث میں جو قبر کے آس پاس سندھا کرے اس پر بھی اللہ کی لانت جو قبر کے آس پاس چراح جلائے اس پر بھی اللہ کی لانت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اللَّةِ لَانَتْ کوئی باز انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ اللَّةِ لَانَتْ کو defini کیوں لانت کیے گئے اور وہ اس کام پر جو کرنے والے تھے ہاں ہاں وہ اس لی کا علا دلانگی نہیں سندھ دلی ظلموسی تھا مطنے بیمان سندھ دل سخت دل اور وہ بیمان کھائیوں والے اس کام پر جو کر رہے تھے ممنوں کے ساتھ شہود اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے ومانا کم منہوں نے بدلہ لیا ان ظالموں نے منہوں ممنوں سے ہم ہم ممنوں کی طرف سبحان اللہ ممنین کی طرف جا رہی ہے زمین سبب ظلم عقیدہ توحیدیا کیوں انہوں نے ظلم کیا عقیدہ توحید کی وجہ سے نہیں بدلہ لیا انہوں کھائیوں والوں نے منہوں ممنوں سے اللہ مگر اس لیے ایومنوں باللہ لعزیز الحمید مگر اس لیے کہ ایمان لائے تھے ممن اللہ کے ساتھ جو زبردستہ انتعریفیں کیا ہوا ہے اللہ سے تصرف کامر بیان توحید وہ اللہ کے باستے اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی علم کامر اور ہر چیز کے اوپر نگران ہے گوا انہ اللہزین فاطل التخبیف اور اخر بھی یہ مطالق ہے یوم مہود دوسرے دارے کے ساتھ انہ اللہزین فاطل الممنین والمومنات شکیناً وہ لوگینوں نے ایزا دیموں میں مردوں کو اور مومن عورتوں کو پھر توبہ نہیں کی فالہ ان کے لیے عذاب ہوگا جہنم کب ہوگا بل یوم المہود قیامت والے دن اسی سے تعلق ہے دوسرا سمرہ ان کے لیے خاص طور پر نظام ہوگا اللہ حریم لگی ہوئی آپ کا فرمایا انہ اللہزین آمد عذابِ جنم پرے چولہ رکھا ہوئے جس میں سامپ بچوں توق گلے کے اندر حمیب خلقہ پانی خصاق بیپ سجیرے لیکن سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ آپ کا عذاب ہوگا سبحان اللہ بڑی قیمتی بات آنے والی حضر سے ابرہمات اللہ رہ کی انہ اللہزینہ بشانہ جقیناً جو لوگ امان یا عقیدہ عمل کیے نیک عملیہ سمرہ تکمیل اپنے آپ کو کامل کرنا ان کے لئے بہات ہوں گے فضیلتِ جنت جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے مالات کے نیچے نیرے ظالک فضیلتِ جنت ظالک فضیلتِ جنت سبحان اللہ جاری ہوں گے اس کے درختوں کے نیچے نیرے فضیلت اور وہی تو ہے کامیابی بہت بڑی انہ بکسی رب کا نشہ دید سبحان اللہ جس طرح اکیام بہت سخت ہے تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے انہو یقین پکڑ رب کے بدہ سخت ہے بے غلیوں مل معود سے مطالق ہے کامتھ کا دین سخت ہے پکڑ بھی تیرے رب کی سخت ہے انہو ہوا یُبدیو و یُعید یہ بھی دوسرے شائصے متعلق ہے ولیوں مل معود سے انہو یقین اللہ ہوا یُبدیو وہی پہلی بار پیدا کرتے ہیں و یُعید اور دوبارہ کامتھ میں پیدا کریں گا لوٹائیں گا صفاتِ جمالیہ وہوالغفور الودود سبحان اللہ اور اللہ کریم بخشنے والا ہے غفور پر لکت بلا توبہ و بیت توبہ چاہیے تو توبہ سے معاف کر دے چاہیے بغیر توبہ کے معاف کر دے الودود محبت کرنے والے نمکوں سے ذل عرش المجید سبحان اللہ عرش والا ہے المجید بڑی شان والا ہے صفاتِ جلانیہ فعال اللہ ما یورید کرنے والا ہواستے اس کے جو بھی ارادہ کریں جو چاہیے ارادہ کام کرتا ہے حالاتان کا حدیث الجلود یہ پہلے شاہد سے متعلق ہے بس ہمائے ذات البروج سے جس طرح آسمان نے تم کو گہرا ہوئے اللہ نے بھی گہرا ہوا ہے کہ آئیے تیرے پاس بات لشکروں کی کون سے لشکر یعنی فرامون سمودی کفر و شرک کی وجہ سے تباہ ہوئے اللہ کی گریب سے نہ نکل سکے بللہ زینہ مقام شبہ تو نہیں ہے بل بل مقام شبہ تو نہیں ہے یہ پہلے شاہد سے متعلق ہے بس ہمائے ذات البروج سے آسمان سے تم نہیں نکل سکتے اللہ کی پکڑ سے بھی نہیں نکل سکتے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ جو لوگ ہیں فی تقضیب جان پوچھ کر تقضیب قرآن میں لگے ہوئے ہیں جان پوچھ کر آمدان ضرور صدا بھکتیں گے اللہ میں مراہم محیط یہ بس ہمائے ذات البروج سے متعلق اور اللہ کریم ان کے ایک داگر محیط ان کے را کرنے والا ہے جس را آسمان کے قراروں سے تم نہیں نکل سکتے اللہ کی گرفت سے بھی نہیں نکل سکتے بلکہ وہ قرآن مجید سبحان اللہ بلکہ وہ قرآن پاک ہے بزرگی والا وہ ان کا جچلانہ مہد ہمائکت ہے کیوں قرآن ہے بزرگی والا فی لوہ محفوظ بیج لوہ محفوظ کے ہے کس سے وہ محفوظ ہے سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے محفوظ یا مجرور ہے محفوظ لوہ کی صفت ہے یعنی لوہ محفوظ ہے تغیر شیطانی سے بس سبر بلکہ وہ قرآن مجید اللہ کی رامتے حضرت صاحب حضرت کا جملہ ہے محفوظ علی صاحب کا سمندر قوزے میں بند کر دیا سبحان اللہ ہم کیا چیز تھے ہاں انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں سبحان میری یہ باتوں کی انہیں کی محفوظ سارتا ہوں جراغ میرا ہے راتوں کی بلکہ وہ قرآن پاکہ پاکہ درگی والا کہاں پر ہے فی لوہ محفوظ لہم تختی میں جو محفوظ ہیں شیطانوں سے شیطانوں کا تخت نہیں ہے وہاں پر اور معنی اگر مرفوع ہو بلہوہ قرآن مجید فی لوہ محفوظ مرفوع ہو تو کیا مانا قرآن محفوظ ان الکفار آپ خالی لفظ دیکھیں محفوظ ان الکفار کیا مانا مانا سمجھیں سبحان اللہ حضرت صاحب نحمد اللہ نے فرمایا بلکہ وہ قرآن پہنگے پڑھا بسر کی والا بیچ لوہ تختی کے ہے کیا کونسا قرآن اب یہ صفت ہے قرآن کی محفوظ ان الکفار محفوظ ان الکفار کافروں سے کیا مانا مشرق اسے نہیں سمجھ سکتے قرآن کو مشرق نہیں سمجھ سکتے کافر نہیں سمجھ سکتے یہی مانا میں نے کیا تعلیم سوئل المتحرم بسم اللہ الرحمن الرحیم و السماحب بارک صورت کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہوا ہے موضوع ایسے واضح بیانات اور شواہد کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان کو ذرا ملک دے تو پھر نہ مانیں گے تو پکڑے جائیں گے محل القافرین آمیل ہمروائدہ ابتدائی صورت میں محفوظیت عمال کا ذکر ہے سبحان اللہ و السماحب و تارک لطف نہیں آیا مجھے آپ یوں کریں بسم اللہ کے نیچے جگہ ہے لکھ لیں موضوع جزا و سزا کا دار و مدار محفوظیت عمال پر ہے بس یہ موضوع ہے و سمائی و تارک تحویف اکھ گئی اور قسم ملک و آسمان کی و تارک و رات کو آنے والے ستارے کی جس طرح رات کے وقت آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ نگران ہی کر رہے ہیں ہماری اسی طرح تم پر بھی نگران موجود ہیں و مادرہ کمت تارک سننے والے تجھے کیا ماروں کیا ہے وہ رات کو آنے والا ستارہ ان نجم ستارہ ایساں کے بروشن ان کل نفس اللمہ علیہ حافظ صورت کا دعویٰ جواب قسم نہیں ہر نفس اللمہ بمانہ مگر اس کے اوپر حافظ نگران ہے حافظ کے دو مطلب ہیں ایک مطلب اللہ دوسرا مطلب قاتبین کرام اللہ اللہ فالینظر الانسان ممہ خولے کا چاہیے کہ دیکھے انسان اس پر لگ لکھا ہوئے دریل اکری برہیں ثبوتیں کیامچ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے کیامات بھی برپا کر سکتا ہے چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا گیا گیا خولے کا پیدا گیا گیا ممہ پانی سے کونسا پانی تا فکر اچھلنے والا اچھل کر نکلتا ہے کود کر نکلتا کہاں سے وہ گندہ پانی یا خروجوں میں بینی سلو نکلتا ہے باپ کی پشت کے درمیان سے سلو پشت کو کہتے ہیں باپ کی پیٹ کے درمیان میں سے وطرائب اور ماں کی سینے کی پسلیوں کے درمیان سے طرائب طریبہ کی جمعہ پسلیوں سینے کی اڈیا یہ مرد کا نطفہ کمر سے نکلتا ہے اور اٹھا سینے کی پسلیوں سے نکلتا ہے دونوں کٹھے ہوتے ہیں بہن سلو پہ وطرائب جو نکلتا ہے باپ کی پشت کے درمیان سے پیٹھا وطرائب ماں کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے انہو اللہ رجیہی اللہ قادر سبحان اللہ شکیناً واللہ کریم انسان کے لوٹانے پر رجیہی ہو پر انسان اس انسان کے لوٹانے پر بتا قادر ہے جو اللہ گندے اچھرنے والے پانی سے انسان پیدا کر سکتا ہے تو پالا بھی زندہ کر سکتا ہے یہاں تو بلس سرائر جس روز وقت رجع فرمایا رجیہی کون وقت کون سا ہوگا وہ لوٹنے کا جس روز تو بلس سرائر ظاہر کیے جائیں گے سارے راز ظاہر کیے جائیں گے سارے بھید بھید راز کو کہتے ہیں لکھا ہوا ہے نیچے لگ آقائد باطلا بن نیات فاسدہ یہ جو دلوں میں ظاہر کیے جائیں گے فما نہو من قوت ونانا صرف پس نہیں ہوگا واسدے اس انسان کے کوئی طاقت دفع کرنے کی طاقت کہ ہٹا سکے خود کوئی طاقت نہیں ہوگی نفیش افاتِ کاریا نہ کوئی دوسرا مدد کرنے والا ہوگا نفیش افاتِ کاریا واسم آئے ظاہر راجعہ سبحان اللہ واسم آقس ہمیں میں اللہ کو آسمان کی ظاہر راجعہ جو لوٹنے والا ہے اوپر لکھے بارش بارش بار بار ہوتی ہے ہوئی ختم ہوئی مہینہ ہفتہ پھر ہو گئی اس لئے کارز آپ دیکھے لوٹنے والا قسم آسمان لوٹنے والا یعنی بارش بار بار ہوتی رہتی ہے والارض قسم زمین کی ذاتی ساندھے یا پھٹنے والی ہے جرتی ہے اگوریاں نکلاتی ہیں فصل بودھے نکلاتے ہیں جواب قسم قضالت جس طرح پھٹنوں سے پارش نکلتی ہیں زمین سے اگوریاں نکلتی ہیں اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤگے یقیناً وہ حشر اوپر لکھا ہے حشر آدم مولانا حسین علی باقی مفسرین تو فرماتے ہیں او سے مراد ہے قرآن یقیناً وہ قرآن حضر مانا کرتے ہیں نہیں ذکر حشر حشر کا چل رہا ہے او سے مراد حشر یقیناً وہ زندہ ہونا جمع ہونا دوبارہ پیدا ہونا لا قول مدبات ہے دو ٹوک ہا فما ہو بلحاصر او نہیں یہ وہ ہنسی کی باچ انہم یقیدون قیدہ شکوا شکیناً وہ تدبیریں کرنا تدبیریں کرنا دین حق کے خلاف تمام مضمون سے مطالب فعقید و قیدہ اور میں اللہ تدبید کرنا ہوں تدبیر کرنا ان کے خلاف ان کی ناکامی و عقوبت کی وہ تدبیریں کرتے ہیں دین حق کے خلاف میں تدبیریں کرتا ان کی ناکامی اور سزا کی فمحل کافرین تخویر پس محلت دے میرے محبوب کافروں کو دھیل دے تو ان کو زیادہ نا امحل ہم روائدہ بلکہ دھیل دے تو ان کو روائدن تھوڑے دن نیچے لکھا ہے حقوبت ضرور آئے کی صدا قبل از موت یا باد از موت فمحل نبی پاک نے دھیل دینی تھی اوپر لغ لکھ لیں کنایا ہے اور سبر کرو سبیس مربک العالی آپ کے پاس صورت کا موضوع لکھا ہو ہے بیان توحید و تزہید من الدنیا اوپر آشیہ بھی پڑھ لے نمبر ایک یہ آپ نہ پڑھیں آپ دیکھ میں پڑھتا ہوں یہ دوئید کے دونوں دعویوں کے لیے بمنظر لگی جیک ہے دعویہ اول متصرف اور مختار صرف ہوئی ہے اللہ صرف اللہ کا دوسرا دعویہ آل ملغیب صرف ہوئی ہے انہو یا نجار جب متصرف آل ملغیب صرف ہوئی ہے تو تم بھی اسے شریکوں سے پاک سمجھو سب اس مرب کل آل ہش یہ نہیں سمجھایا سب کچھ کرنے والا اللہ سب کچھ جان والا اللہ تو سب بھی اس کو شریکوں سے پاک سمجھو چار مراتب آرہے ہیں آگے لکھا ہوئے ہش پر مراتب اربع تقوین خلق پیدا کرنا تصویہ برابر آزا بنانا تقدیر انداز لگانا یہ تقدیر لفظ ہے روزی کتنی ملے گی صیحت زدگی اور نمبر چار فطری ہدایت مراد ہے بہنہ بات تو درست ہے قابل قدر ہے ہمارے استاذ الاساساس ساتھ سارے بزرگ لیکن ایک جملہ میں شیخ پر پیر کا لکھوانا چاہتا ہوں دل تو نہیں چاہتا لکھوانے کے لئے بہت کیا کروں کچھ زوت والے ساتھیوں کے لئے لکھو میں اللہ دو چیزیں دوں گا علم قرآن اور جنت لیکن دو باتوں کا یقین کر لو سب کچھ کرنے والا اور سب کو جاننے والا صرف اللہ بس ہر گلے را رنگ و بھو ایتی کا رست ہر قدائے را ندائے ایتی کا رست سب اس مور پہ کل آلہ نتیجہ پہلے گیان کیا شریکوں سے پانک سمج بیان توحید سب باقی بیان کر میرے محبوب آنے پروردگار کے نام کی ال اعلیہ جو اعلیہ ہے یہ اگلے دلائل کس رہا ہے نتیجہ پہلے بیان کیا دلائل آگے آرہے ہیں کون سب کچھ کرنے مالا صرف اللہ وہ اللہ خال آقا جس نے پیدا کیا کس کو پیدا کیا مفہول تامیم کے لئے حضف کیا نابیو کل شہین اوپر لکھا ہے ہر ایک چیز کو پیدا کیا بڑا قیمدی جمعہ آگے مرتبہ گنا پیدا کیا چار دن دن خلق تصویع تقدیر ادھر پیدا کیا دوسرہ مرتبہ فسوہ سبحان اللہ فسوہ راست اندام بنایا سوہ دروست آزا والا بنایا راست اندام فرس یہ ہے راست اندام بنایا کیا مطلب دروست آزا والا بنایا جملہ آب سونے سے تولنے کے کامل سوہ پر وانا پر کھلا بنایا فسوہ جس کام کے لیے بنایا پرز وہی رکھے جس کام کے اللہ نے بنایا پرز وہی رکھے ہماری انگلیاں جو ہیں یہ سیدھی ہوتی ہیں یہ ایسے باد نہ ہوتی کام نہ کر لکمہ کیسے تھوڑتے ہونہ کردن حرکت نہ کرتی میری سیدھ ہی دیکھتا رہتا دائیں بائیں کیسے پتہ چلتا کون آرہ ہے کون جا رہ ہے کانٹا پڑا ہے جھاڑی پڑی ہے نقصان والا سام پڑا ہو ہے اللہ نے لکھا جس کام کے لئے بنایا پرز وہی رکھے سبحان اللہ آگے جی واللذی قدر فہدہ ہو اللہ جس نے اندازہ لگایا ہر چیز کا کدر اندازہ تیس ہمارت بائی کتنی موار ہو کتنی روز ہی ہو یہ فہدہ بس اللہ نے رحم آئی فرمائی تبا میں تق زہ رکھ دیا اب حدا پر ایک لفظ تو عرض کرنا ہے فطری ہدایت میں پھر سبحات ہوں اس کو کیا مطلب ہے اندہ مرغی کا چوسہ نکلتا ہے دانیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کسے نے سکھایا یہ فطری ہدایت ہے اس کو ماں نے نہیں سکھایا معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے والدہ سینے سے لگاتی ہے تو والدہ کا دوب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اب اس کو یہ ہدایت کسے نے دی اللہ نے فطری ہدایت رکھ دی ہے یہ پھینس کا بچہ ہے اس کو اٹھا کر اب تازہ ہے پانی میں پھینک تو وہ تیر نہ شروع کر دی گا ماں نے تو نہیں سکھا جا یہ فطری ہدایت اس کو کہتے ہیں آؤ یہ فطری ہدایت مراد ہے اس لئے جنہ لکھ تبا میں تقاضہ رکھ دیا جیسے جیسے تقاضہ تھا کھانا ہے پینا ہے چبنا ہے اور وہ اللہ جس نے نکالی سبز اور خوش نماء خاص فجالہ موسیٰ پس کر دی اس خاص کو خوش کا احوان چورا چور کالا اور چورا چور یہ کالا معنی نہیں ہے احوان چورا چور یعنی کالا سنکرے او کا فلاتن سبھان اللہ انام اول دو انام مرش یہ تھے علم قرآن حش لکھ ویعت علم قرآن سنکرے او کا انقریب یاد دلائیں گے ہم پڑھائیں گے یعنی یاد دلائیں مانا تو پڑھانے والا ہے انقریب پڑھائیں گے ہم آپ کو یعنی یاد قرآن دینے میرے محبوب فلاتن ساپ ساپ نہیں بھولیں گے اس کے کسی جوس کو اللہ ماشاء اللہ مگر اس کا پھولنا جتنا چاہے گا اللہ اللہ جتنا چاہے اللہ لکھ لے اوپر منصوف الدلاوت صورت بکرہ میں کام آئے گا میں وہاں باس کروں گا منصوف الحکم منصوف الدلاوت میرے بادوں اور جتنا میں اللہ نہ چاہوں اب کوئی آپ سے بھلوا نہیں سکے گا شیخ پہ امپیر فرماتے دیئے علم قرآن میں اللہ قرآن پڑھنا ہوں گا علم قرآن دوں گا بھولیں گے نہیں دوسرا دعویٰ جانتے الجہر اونچی آواز کو مائی اخبار جو چھپی ہوئی ہے وانو یسر وکا لیسر ہم سہولت دیں گے ہم سہولت دیں گے آسان کر دیں گے آپ کو لیسر آباس آسان چیز کے آسان چیز کے آسان دیں گے کیا مطلب لکھئی شریعت شریعت کی آسان آپ کو کر دیں گے میرے پیغمبر سبحان اللہ دوسرا مانا شیخ پہ پیر کمانا سنیے وانو یسر وکا لیسر میرے محبوب ہم آسان ہی کر دیں گے آپ کے لیسر آسان چیز کی یعنی جنت کی راہ آسان کر دیں گے یعنی جنت کی راہ آسان کر دیں گے نو یسر وکا لکھا ایک لب فہمن عملا تبلیغ سمجھنا آسان عملا آسان تبلیغ ہر دو دعوی توحید کے لیے نصیحت کرتے رہو میرے مابو ہر دو دعوی توحید کے بعد تسلی سب کچھ جانے والا اللہ سب کچھ کرنے والا اللہ دو انام بھی آگئے میرے پہمبر سنو کرے ہو کا علم قرآن دوں گا لیسر جنت دوں گا دو عقیدوں ان پر یقین رکھنا سب کچھ کرنے اور جانے والا اللہ فزقی نصیحت کرتے رہو تسلی ان نفعت ذکرہ اگر فیدہ دے نصیحت کرنا فیدہ دے یہ نہ سمجھوں کہ سب مان لیں گے نا اگر فیدہ دے نصیحت کرنا سید ذکر امی یخشا ان کریم نصیحت حاصل کرے گا مصفیدین کون ہیں نصیحت حاصل کرے وہ بندہ یخشا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اوپر لفظ منیب منیب جس میں سدنہ ہو اور دور رہے گا اس سے اللہ شکا بڑا بدبخت محرومین دور رہے گا یاد جنب ہا ہا پر لفظ شیخ بنپیر کے علم قرآن سے دور رہے گا اس علم قرآن سے بڑا بدبخت محرومین کون آدم الکبرہ جو بڑی جان لا یا موت اس سفر کر یہ نہیں مرے گا اس میں پہ کب سے روح روح کب زور مر جائے نانا بلائی یاد اور نہ زندہ رہے گا پھر لست رہا آرام کے ساتھ آرام کی زندی بسر کرے نانا مرے گا نا آرام کی زندی ہوگی قد افلا کی تفصیلہ گئی ڈرنے کا کیا مطلب کامیاب ہو گیا دونوں جہان میں وہ بندہ جو شرق سے پاک ہو گیا عقائد و اخلاق خبیصہ سے پاک ہو گیا زکر اسم رب بہی اور ذکر کرتے نام اپنے پروردگار کا حضرت کا جملہ لکھ لو یار سمیر نہیں منتا ایسے مولانا حسین علی شرق سے پاک ہوا وہ کامیاب مسائب و راجات میر اللہ کو پکارا صرف وہ کامیاب فصل نام بس نماز پڑتا ہے بل تو سے حصہ خانی سورة تزید منت دنیا بلکہ تم تو سے او نا ترجی دیتے ہو دنیا کی زندگی کو بل آخرت و خیر کفیت کے لحاظ سے کفیت کمیت میں فرق کئی دفاع کیا شکینا یہ مضمون صرف قرآن کا نہیں یہ مضمون صرف دنیا کی برخت دی البتہ پہلے صحیفوں میں تھا یعنی صحیف ابراہیم اور موسی علیہ السلام کے نفع تی ذکرہ پر آپ کے پاس جملہ تھا آپ نصیحت کرو جہاں نصیحت نفع دے یعنی انا بات جسے ہمارے ذکر سے مو موڑا آپ بھی پر براہی کرو یہ معنی ہے کہ آپ نصیحت کیجئے اسی مسئلہ تحید کی تبلیغ کرو گے تو دو فریق ہو جائیں گے ماننے والے نہ ماننے والے سورت آشیا کا موضوع آپ کے پاس لکھا ہو ہے تزہید من الدنیا نہیں لکھا ہوا لکھو جی موضوع سورت تزہید من الدنیا یہ جو لکھو تخویف اخروی باو تبول لیا یہ بھی دمرا ساتھ ہے تخویف اخروی بھی بھی ہے اور دنیا کی برحمتی بھی بھی ہے تب ان بشارت بھی ہے یہ سارا موضوع ہے یہ تدمہ ہے پہلی سولت کا سبحان اللہ مران سامنے آشی پر ایک جملہ لکھ سامنے یہ لکھانے یہ تدمہ ہے پہلی سورت کا اسی کو آگے پورا کریں جملے کو اس کے بعد اسی طریقے سے ایک سورت میں اصل دعویہ ہوگا اور دوسری سورت اس کا تدمہ ہوگی حل اطاق حدیث الغاشیہ کہ آئیے آپ کے پاس بات الغاشیہ عبارت تھی الآفد الغاشیہ آفد لکھا ہوئے نیچے لیکن حدیث کی نیچے لکھ دیا قاطب مہربان نے یہ غاشیہ کے ساتھ ہونا چاہیے لفت میں نے استادوں کی منت بھی کی میں نے کہا کاش جب آپ نے کتابت کروائی تھی مجھے دکھا دیتے مجھے گھرا لیتے آو بھئی ہفتے کے لیے ہو پندرہ دن کے لیے ہو میں آجاتا سارے پرام ملتوی کر کے میں ماں بیٹھ کر ایک ایک لفت آپ کو چکر کر کے دیتا اب آفد کہاں لکھنا چاہیے تھا غاشیہ کے ساتھ آپ کیسے سمجھے گی ساتھ اب آفد کیا ہے کیا کریں وہ تخویف اخرہ لکھ دی اخر بھی ہونا چاہیے تھا کیا کریں آپ حال اب یہ چھک گیا ہے پلیٹیں بن گئی ہیں کیا کرے اس کا میں بات کروں لوگ نراب ہوتے ہیں دھٹھا بنے سخت ہیں یہ ہے وہ ہے حال اتا قحدیس الغاشیہ عبارتی حال اتا قحدیس الغاشیہ اور حال اتا کا ایک جملہ اس کا دو بڑے ساتھیوں کے لئے حال بمان قدر دوسرا استفہام تقریری ہے دوسرا قول میں حال کا معنی سوال کروں گا دونوں کروں گا حال اتا پتی بات آئی ہے آپ کے پاس حال بمان قدر دوسرا اس دفعہ میں تقریری سوال یا انداد اس بات کے لئے حال اتا کیا آئی ہے آپ کے پاس یعنی آئی ہے کیا آئی ہے یعنی آئی ہے اس دفعہ میں تقریری آئی آپ کے پاس بات مسیبت کی آفت مسیبت کون سی مسیبت الہاشیہ ڈھانپنے والی سب کو سب کو ڈھانپ آئی وجوہ زوک والے ساتھی کئی چہرے اس روز خانشیات غوزت آؤں گے وجوہ کے اوپر لکھو اصحاب الوجو ذکر چہرے کا ہے مراد چہرے والے تفسیر کبیر کا حال آئے کیا مانا کروں گا کئی چہروں والے کئی چہرے یا نی چہروں والے اس روز خاشیات ان خوف زکا ہوں گے آمیرہ تن مسئبت جھیلنے والے ہوں گے ناسے پر تن تھکے ہوئے ہوں گے تس نمبر چار داخل ہوں گے آگ میں آمیہ جو جلانے والی ہوگی سوزا تو اس کا نمبر پانچ مشروب پھلائے جائیں گے من آنیہ چشمے سے آنیہ جو بہت کرم ہوگا لحسن نمبر چھ مت کھانے کی نہیں ہوگی واسطے ان کے کھانے کی چیز کھانا اللہ من ذریع مکر خاردار جھاڑی سے ذری خاردار جھاڑی کانٹوں والی جھاڑی بدبودار اوپر جگہ ہے ذری پر لکھ لیں لاب بدبودار نہایت زہری تین اس کے انداز ہیں خاردار ہونا ایک بدبودار ہونا دو زہری لا ہونا تین یہ تین مانے ہیں اس کے خاردار بدبودار رہایت زہری نہیں چھاڑی لا یسمن ولا یغنی من جو نفی تغسی وہ خزا کا فیدہ نہیں دے گی نہ موٹا کرے گی ولا یغنی من جو نفی جو بوک کی نفی نہ فیدہ دے گی بوک سے ووجو یوم آلے تازہ ہوں گے اصحاب الوجود تفصیل کبیر لے سائی ہا را دی ہائے لام کمان لکھ من با وجہ لے سائی ہا را دی با وجہ اپنی کوشش کے راضی ہونے والے ہوں گے ہم نے کیا کوشش کی جود غیبت بیمانی دوخہ ساتھی کو کہا ہے راب میں نے عجی بات پڑھی کیا ہے وہ بھی آپ کو سنا دے تفاق رہا لگی کہا تھا شروع ٹرخنوں سے نیچے مستقل گناہ پروائی نہیں عوام کو چھوڑ عوام تو کہ اللہ نام ہے ہم قرآن کے طالے میں ہمیں پروائی نہیں میں دیکھتا ہوں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے ساتھی کو شروع ٹرخنوں سے عجیب بات پڑی اور نام عمد طحر سے رحمت اللہ شیخ اور قرآن رحمت اللہ بڑے حضر شیخ پانی بیر ایک آدمی کو دیکھا اس کی داری مونی ہوئی تھی اس نے پوچھا یہ گناہ ہے فرمایا خالی داری منہ گناہ نہیں ہے داری منہ کی شکل دیکھنا بھی گناہ ہے کوئی شکل دیکھتا ہے یہ گناہ کی جگہ ہے محل گناہ ہے محل حسان اور یہ گناہ والی جگہ ہے اس جگہ کو دیکھنے بھی گناہ گا ہے حیران ہوگی ہمیں پڑے گا اب تک تو ہم نے سنا تھا داری منوانہ گناہ ہے منوانے والے کو گناہ ہے حضر شیخ نے فرمایا وہ تو ہی ہے جو گناہ والی جگہ کو دیکھے گا اس کو بھی گناہ ہو رہا ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں کہ سیکھ انہوں سے ہمارا باستہ ہے مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی ہائے ہائے افسوس لے سائیہ رازیہ بابا جا پنی محنت کوشش لے خوش ہونے والے ہوں گے کہاں ہوں گے فی جنت آلی بیچ باغ بلند گے بس پہ جنت بلند نمبر دو لا دسم فی آلاغ گیا نہیں سنیں گے اس کے اندر اس یہ فی ہا جنت کی طرف جا رہا ہے ہا ضمیر اس باغ میں نہیں سنیں گے کوئی بہودہ کوئی فی جنت کی در فی آج جنت کی در فی آج آج آرم اس میں سو رن پلنگ ہوں گے مرفوع تن بلند واق وام مر سو اور پیانے ہوں گے رکھے ہوئے وان مار کو مصروفہ تک ہوں گے کتار میں لگائے ہوئے وزرابی اور کالین ہوں گے مبسوس بیچھائے ہوئے سبحان اللہ کیا بس نہیں دیکھتے اون کی طرف کیسے پیدا کیا گیا عجیب متفر ہے اللہ فی سور نم مرفوع پر اللہ سبی اللہ فی بن شر مرت میں سم ٹھا تک مان کالون فرمایا چار چیزیں آگئیں اون کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا خل قط کے نیچے عجیب وائل سم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اروف اونچہ بلند کیا گیا کیسے اونچہ کیا گیا وائل جبال کی فانو سے بانچا بہانوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے نو سے بد قائم کیے گئے وائل جبال سمیل کی طرف نہیں دیکھتے کی فانس ہوتے کیسے پیچھائی گئی مولانا اچید بات ہے پیچھے آؤ ذرا مہربانی فرماؤ تکلیف کرو اللہ نے فرمایا جنت میں پلنگ ہوں گے بلند انہوں نے کہا با بھئی بلند میں مثال دے رہا ہوں مثال اللہ توفیق دے عوان کو سنانا کیا ہی ہمارے اکا بیرین کا انداز ہے قرآن ہوا ہے پچاس فٹ پر بلند بلند ہوں گے تو شروع نے کہا آہا طالی بجا دی بلند پچاس فٹ اچھا پڑا ہے مرفوہ تو یہ بیٹھے گا کیسے اللہ نے فرمایا اونٹ کو نہیں دیتے اونٹ کی قد بڑی ہے مالک کی چھوٹی ہے سوار ہونا چاہے مالک اشارہ کرتا اونٹ نیچے ہو جاتا ہے سوار ہوتے اونٹ پر ہو جاتا ہے جنتی کی طبیعت کرے گی دل میں آئے گا اشارہ کرے گا پند نیچے آ جائے گا بیٹھے گا تو اوپر چڑھ جائے گا آف اللہ ینظرون آپ دیکھو مرانہ حاشے نمبر ایک لکھا ہوا ہے یعنی جس طرح دنیا میں اونٹ ہوتے ہیں جب دل چاہتا ہے ٹھہرا لیتے ہیں اس طرح تخت ہو گئے ہش یہ تو ٹھیک ہے لیکن پرانی اوندو ہے میں نے آپ کو سمجھا دی پر کیا مانا پیالوں کا نمونہ دیکھ نہ ہو آسمان کے تارے دیکھ لو جیسے تارے میں اللہ کریم نہیں ہاں آسمان میں رکھوا دی پیالیں ایسے جنب میں پڑھے ہوں گے حرمائے وائل جیبال کیفن سے بچا نمار کو مسعوبہ تکی ہوں گے گتار میں لگے ہوئے تکیوں کا نمونہ دیکھ نہ ہو تو پہن کا نظارہ کر لو ایسے پہن تکیوں کی طرح نمبر چار وائل الارد کیف سوتے آج یہ متفرز ہے آپ بھی مقصوصہ کالین ہوں گے پیچھے ہوئے فرمائے نمونہ دیکھ رہا وہ زمین کو دیکھ لو جو اللہ زمین بچھ سکتا سیاسی لیڈر کی صفات سادگی کل جمل بلو احمد قصہ ماء استقامت فروتنی از مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ اللہ حضرت بڑے جاجری رحمت اللہ رحمت واسعہ یہ شاگرد تھے حضرت لاہوری رحم اللہ کے اور حضرت لاہوری رحم اللہ شاگرد تھے حضرت سندھی رحم اللہ کے جب مولانا لاہوری صاحب کی والدہ فوت ہوئی جب حضرت لاہوری رحم اللہ کے والد جب فوت ہوئے تو مولانا سندھی نے حضرت لاہوری کی والدہ سے نکاح کر لیا مولانا سندھی رحم اللہ نے حضرت لاہوری کی والدہ سے نکاح کر لیا ان کے والد کے فوت ہونے کے بعد تو پھر تربیت بھی حضرت سندھی نے کی حضرت لاہوری کی اور ان کو پڑھایا بھی تو مولانا شیخ القرآن مولانا محمد تہر شاہد رحمت اللہ انہوں نے مولانا سندھی سے مکہ شریف میں پڑھا تھا براہ عراس حضرت جائیوی صاحب نے حضرت لاہوری صاحب سے پڑھا لاہوری صاحب شاہدت حضرت سندھی کے اور شیخ پاہ بھی نے تو براہ عراس پڑھا اور حضرت سندھی نے ان کی سندھ پر لکھا تھا ایسا ذہین عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا ایسا یہ یوسف ذہین پران دیکھا ہے خیر تو اب مولانا سندھی کا یہاں پر جملہ ہے آپ دیکھیں نا آپ کے پاس ابل پر سادگی لکھی ہوئی ہے تکلیف کرے تھو یہ اون پر سادگی آسمان پر قلوب حمد حمد کا بلند ہونا اور جبال پر استقامت اور زمین پر لکھا ہے آج زیبہ فروتنی مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لیڈر کون ہونا چاہیے جس میں سادگی اور اونٹ پالی اونٹ بڑا سادہ ہے جو کھلا وہ کھا لے گا جتنا چلا ہو جائے اچھا ہے اتنا سادہ پانچ سال کا بچہ ہے ہاتھ میں رسی پکڑ کر لے کے جا رہا ہے یہ پیچھے جا رہا ہے سادہ ہے بڑا تو لیڈر کون ہونا چاہیے یہ سادہ ہو کلہ بانے کپڑے لگے ہوں مدہ زمین پر بھی نہ بیٹھے یہ مایا خراب نہ ہو جائے کلہ لگے ہوئے یہ ریڈر بننے کا قطاع ہے یہ کپڑ پر سلوٹ نہ لگے یہ ریڈر بن سکتا ہے فیشنی کہنے نمکہ 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 ناالا اوکی میں بنے لیڈر ویلت صباہ قیفہ روفیعت اور آسمان کی طرح وہ لوپے جیسے آسمان بلندے ہمت ایسے اوچھی ہونی چاہیے خبرائے نہیں کتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں اور بہاڑوں والے استقامات ہونی چاہیے وہ نظام سارا طرح برم کیوں نہ ہو جائے اس بندے کے قدم نہ ہٹنے پائیں اور آئیسی زمین والی ہونی چاہیے ہماری آکڑی ختم نہیں ہوتی اقبال نے کہا نکاح بلند قلوب احمد سخند النواز جہاں پرسود درد دل ہو اراکین کے لیے نکاح بلند سخند النواز جہاں پرسود یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اقبال نے کہا کوئی کاروان سے ٹھوٹا کوئی بدگمہ حرم سے چھوڑ گیا کافلے کو کوئی کاروان سے ٹھوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی انشاءاللہ اللہ نے تو خیف دی سورة آلمران میں جملہ سناوں گا میرے محبوب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی دل سخت ہوتا قربانیاں دینے والے صحابہ بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہاں ہاں یہ اچھا حضرت سندھی رحمہ اللہ بڑے آدمی تھے بہت بڑے تھے مولانا بہت بڑے مولانا شیخ پنپیر رحمت اللہ علیہ کی جھوٹی سی کتاب ہے سمان عمری ہے میں نے اتنی دفعہ اس کو پڑھا اتنی دفعہ سیر نہیں ہوا تو بقیت العثار ملال حیات المستار یہ تھوڑی سی ہے صفحے ہیں اس کے پچاس ساتھ ستر ہوں گے تو انہوں نے جو حضرت سندھی کے بارے میں لکھا حیران کر کے رکھ دیا اتنے بڑے عظیم انسان تو حضرت سندھی بڑے آدمی تھے میں تو نلیکوں بناہدار ہوں ایک چھوٹی سی میری رائے ہے رائے میں یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہوں میں رائے دے رہا ہوں ایک میلے تزوق ہے بس کہ حضرت سندھی تو فرماتے دینا سیاسی لیڈر کی یہ صفتی ہونی چاہیے تو میں ہر ساتھ سبت میں یہاں کہتا ہوں میرا ایک مشورہ سمجھلو رائے سمجھلو چھوٹا ہوں کہ جو بھی لیڈر ہو چاہے مذہبی یا سیاسی ہر لیڈر میں یہ چار باتیں ہونی چاہیے سادگی بھی ہونی چاہیے انہوں کے حمد بھی ہونی چاہیے استقامت بھی اور آئیسی بھی ہونی چاہیے فَذَكِّرَ تَسَلِّ فَرِضَيْنَوْيَا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیت کرتے رہیں صرف اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرَ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَانْتَ مُذَكِّرَ پکی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرنے مانے لَسَّا عَلَيْهِمِ مُسَيْتِرَ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دارو آپ ان پر دارو کے لگے ہوئے نہیں ہے چوکی دار نہیں ہے زبردستی منوائے کے فرمایا اِلَّا مَنْتَوَاللَّ اِلَّا مُسَسْتَسْلَامُ ہونکتے ہیں کیا مطلب پچھلی کلام سے تعلق ہے نہیں پچھلی کلام پوری ہو گئی آپ ان پر چوکی دار نہیں ہیں زبردستی منوالے نہیں اِلَّا نئی کلام لیکن مَنْتَوَاللَّ جو بندہ موڑے گا بعد استرس کی نصیحت کے بعد اور کفر کرے گا فَيُوَلْزِبُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْاقْبَر خبر وہ مقتدار منتب اللہ کفر مل کر اور یہ خبر جو موڑے گا اور کفر کرے گا بس عذاب دے گا اللہ اس کو عذاب بڑا عذاب دے گا آخرت میں اِنَّا الَيْنَا اِعَوَمْ کیوں گے ہماری طرف لوٹنام کا پھر یقین ہمارے اوپر بڑھیں وَنَا مِهِرْبَانِ فَرْمَوْ حَافظُو یہاں اللہ السلام بے مسیحتر پر وقف کرنا ہے اللہ منتب اللہ سے آگیا ہے شروع کرنی ہے ہمارے دادا استار امان استار پہ وَنَّا وَدَدْ مُنَّا شیر محمد عبر حمد اللہ بن سلطانی والے ہر سال میں ساتھیں عرض کرتا رہتا ہوں فرماتے تھے اگر ہاتھے سے ہم نے یہاں وقف کیا نماز ٹوٹ جائے گی فرماتے تھے مانو بدل جاتا ہے آپ ان کے اوپر آپ ان کے اوپر پہرے دار نہیں ہیں اب یہاں وقف کرو گے کفر پر تو مُسسنا متصل کا خطرہ ہے آپ ان پر پہرے دار نہیں ہیں کیلکہ سپر نسی منوئے لیکن جو مو مول لے کفر کرے اس پر پہرے دار ہے جو مو مول لے حق سے کفر کرے اس پر آپ مسلط ہے میرے پہ ہمیں اس کو منوال لے گی پھر تو مانا ہی بدل جاتا ہے یا یوں کریں کہ لسلیم پہ مسیتر پر وقف کریں اور یا وقف کریں ہی نہیں لسلیم پہ مسیترے اللہ من تب اللہ وقفر فیوسیب اللہ نظاب اللہ کبر یہاں آکر وقف کریں اور آپ صلی اللہ بات سمجھ کی ہے یہی ہے اور ہمارے استاد ہیں شیخ التفسیر اللہ دی مولا مفتی محمد صاحب جاری وہ فرماتے ہیں اکثر حافظوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی خصوصا وہ فرماتے ہیں جو تراغیاں پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی مفتی صاحب عجیب بات ہے یہ کیا فرمایا آپ نے انہیں کہا ان حافظوں کی نیت یہ ہوتی ہے میں رمضان میں قرآن سنا ہوتا کہ پھول نہ جائے ان کی عبادت کی نیت ہی نہیں ہوتی آپ بے پوزے کو دیکھ رہے ہو جو منزلیں پڑھ رہے ہیں نیت یہی ہوتی ہے کہ منزل میں پڑھوں قرآن سنا ہوں تاکہ بھول نہ جائے سالہ سال پڑھتے نہیں تو رمضان میں میں منزل سنا ہوں مسلح کی جہاں پڑھ گئے سی مسلح کی جگہ پڑھ جائے نیت یہ قرآن نہ پھولے جب عبادت کی نیت ہی نہیں ہے مجھ سے فرماتے ہیں ان کی پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی وہ حافظوں ہوتا نراز تھی دوسروں کی نماز میں خراب نہ کرو مہربانی فرماؤ ہائے ہائے پیچھے آ جائیں وہ کہاں تھا یہ صورت ہے نازعات بھول سا صفحہ ہے گیارہ سوناسی پر جمعہ لکھیں والرز باد ازالے کا دہاہا پر حامیم السجدہ میں زمین کی پیدائش پہلے اور یہاں بعد میں جواب یہاں زمین بنانے کا ذکر نہیں ہے پھیلانے کا ذکر ہے یعنی پہلے زمین بنائیں پھر آسمان اور پھر زمین کو پھیلائیا یہ میرے ہاتھ میں کپڑا ہے زمین کو اللہ نے بنایا زمین کو بنا کر دو دنوں میں پھر اللہ نے آسمان کو بنایا اور آسمان کو بنا کر پھر اللہ نے زمین کو پھیلائیا یہ یہ کھول رہا ہوں پھیلائیا بنایا پہلے اور پھیلائیا آسمانوں کے بنانے کے بعد ماشاءاللہ روکا ہے کوئی بیمار ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے ضرور کرتے ہیں آپ کے میرے جتنے متعلقی بیمار اللہ سب کو صحت کامل آجل عطا فرمائے تیر رحمت تقدیب ہوئی ہے جیسے عرض کیا خاقہ